اللہ علیہ وسلم اللہ وحدہ لا شریف کے لئے اسی کی خاطر اسی پسچتی ہے اسی کے لئے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو بڑا مہبان ہے بہت کریم ہے حد سے زیادہ نوازنے والا کرم فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا گناہ کو معاف فرمانے والا درجات کا بلند فرمانے والا بے پرہ شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ خیر اور نہ ہو سکتی ہے جس کا فضل اس کے وضب کے اوپر حاوی ہے جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات پشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روپ نہیں سکتا اور جس سے وہ روپ دے کوئی دے نہیں سکتا اور بے پرہ درود و سلام ہمارے آقا و علا ہماری جانوں کے بادشاہ حاضر و ناظر مختار قل اللہ کریم کے حبیب صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی کے اوپر کہ جن کے مقام کو جن کے شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی جانتا نہیں جن کے درود و سلام بھیتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم جن کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتا آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے تو اللہ کریم جن کی عطاق کو اپنی عطاق قرار دے تو اللہ کریم اور جن کی عطاق کو اپنی عبادت اپنی بندگی قرار دے تو اللہ کریم اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم سب ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنے مرہ کریم سے یہی دعا مالا کریں کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل و کرن کے ساتھ ہم سب کو اپنے حبیب علیہ السلام کی کامی نے تباہ رصیب فرما تاکہ اس تباہ کے ذریعے سے ہم اپنے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرسکیں کہ کامیاب وہی ہے فلا اسی نے پائی رب کی رضا اسے ہی حاصل ہوئی کہ جس نے اپنے وقت کو اپنے ایام کو اس ادعا سے گزارا کہ ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اس کے نگاہ اس چیز پر اوپر رہی کہ میرے سے کوئی کام ایسا نہ ہو جو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمدات سے حق کرو الحمدللہ سمع الحمدللہ اس خوبصورت ماہ مبارک کے موقع پر ان خوبصورت ایام میں اس وقت فقیر اور نائے جو رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کی اس خوبصورت محفل ملاد پاک میں حاضر ہیں اور مجھ سے قبل قبلہ مفتی صاحب خوبے رسول مقبول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو فرمارے تھے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اور اس انداز سے محبت کرنا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کو اپنے مابا اپنی ولاد اپنے عزیز وکارک اپنے مال و اسباب اور اپنی جان سے بڑھ کر پیارہ جانے اسی موضوع پر حضرت گفتگو فرمارے تھے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کے ساتھ اس انداز سے محبت کی جائے کہ جب رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بات ہو تو یہ ہر محبت کے اوپر غالب ہو یہ میں رعزیز ساتھ یہ ہوئے رعزیز دوستو ہم سب کی ضرورت ہے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کو نہ کسی چیز کی احتیاج تھی نہ ہے اور نہ ہوگی رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ محبت یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے جتنا ہم رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھیں گے اتنا ہی ہمارے لیے آسانیت اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں گے اتنا ہی ہمیں ہی فائدہ ہوگا آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کے بارے میں یوں قانون ہے رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان مبارک ہے کہ ماں باپ سے بڑھ کر مجھے پیارا جانو تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بندہ ماں باپ سے بڑھ کر پیارا جانے گا یا اولاد سے بڑھ کر پیارا جانے گا یا عزیز و قارب سے بڑھ کر پیارا جانے گا یا مال و اسباب سے بڑھ کر پیارا جانے گا یا اپنی جان سے بڑھ کر پیارا جانے گا تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کو کیا اس کا کوئی فیدہ ہوگا تو ایسا نہیں ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت شروع کہ وہ تمہیں نعمتوں سے نوازتا ہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے سے محبت کرو کہ وہ جو تمہیں نعمتوں سے نوازنے والا ہے ہمارا خالق وہ میرے سے محبت فرماتا ہے رسول اللہ ﷺ سے رب کائنات خود محبت فرماتے ہیں یہ آقا ﷺ کا یہ جو فرمان مبارکہ کہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھے پیارا جانو جب بندہ رسول اللہ ﷺ کو ہر چیز سے بڑھ کر پیارا جانے گا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ رسول اللہ ﷺ کی محبت اسے یہ رنگ دے دے گی آپ کی محبت میں اس انداز سے رنگا جائے گا کہ پھر اصل میں ماں باپ کا وہ فرما بردار ہوگا ایسے وہ ماں باپ سے وہ محبت نہیں کر سکتا کسی جگہ پر نافرمان ہو سکتا ہے کسی جگہ اس سے قوتائیں ہو سکتی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جب وہ دعویٰ کرے گا آقا علیہ السلام کی محبت میں ڈوب جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اسے ایسا بنا دے گی کہ ویسا ماں باپ کا کوئی اور فرما بردار ہو نہیں سکتا کہ دروارِ رسالتِ ماہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لگا ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآکہ علیہ السلام وہنوں کا فروز ہیں اور ایک شخص نے عرض کی کہ يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اوپر سب سے نیادہ حق کس کا ہے آقا علیہ السلام نے mesa کے تیری ماں کا پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تیری ماں کا پھر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں کا چوتھی بار اس نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا تیرے باپ کا جب بندہ رسول اللہ ﷺ کی محبت میں ڈوبے گا ماں باپ سے بڑھ کر رسول اللہ ﷺ کو پیارا جانے گا تو پھر اس کی نگاہ جو رہی گی کس طرف کہ مجھے اپنے آقا ﷺ کے ساتھ ہر چیز سے بڑھ کر پیار ہے تو رسول اللہ ﷺ کے فرمودات اور احکامات کی طرف اس کی نگاہ جائے گی اور وہاں سے وہ کیا سکھے گا کہ ماں ماں اور ماں حق کی بات ہوگی اور پھر باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کا ہی فرمان مبارک ہے کہ جان لے کے تیری ماں کے پیر کے نیچے تیری جنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام ہی یوں فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا دن تھا خطبے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ نے کس چیز پر آمین فرمایا تو آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ آپ کا رب فرماتا ہے کہ کیسا کم نصیب ہے وہ شخص کس قدر بدبخت ہے وہ شخص کہ جسے بوڑے والدین یا ان میں سے کوئی ایک مل گیا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو گیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں کیا دیتی ہے کیا سکھت کس سے ہمیں کیا چیز ملتی ہے ہمیں اس طرف نگاہ رکھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام رونک افروض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس چیز کو پسند کرو گے کہ تم اپنے دن کا آغازی سنداز سے کرو کہ بیت اللہ شریف کے دروازے کی زیارت کرنے کے بعد تم اپنے دن کے کام شروع کرو اصحابہ اکرام ردوان اضباہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی دربارہ رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ ہمارے دن کا آغاز ایسے ہو کہ بیت اللہ شریف کے دروازے کی زیارت کر کے اپنے دن کا آغاز کریں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر یوں کیا کرو کہ جب اپنا دن شروع کرنے لوگو اپنے باپ کے پاس پہنچو اسے سلام کرو اور پھر اپنے دن کا آغاز کرو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بیت اللہ شریف کے دروازے کو دیکھ کر دن کا آغاز کریں ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ اور ماں آپ پہ قربان اگر میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا چھوڑ گیا پھر میں کیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم